شوکر صاحب نے بات کی میرے بلربون دادا جی کوئی اللہ ان کو جنت میں آنا سیا اللہ بتا ہم تاثر بھائے انہوں نے کورپرنزا کے لیے بھکوری کے لیے بھتن جائیے اپنا کچھ نہیں کیا لیکن آپ لوگوں کے لیے کھڑے رہے وہ چاہ وہ ملٹنسی کا دور تھا یا کوئی اور مشکل وقت تھا انہوں نے اپنا تھڑا کبھی رجولی نہیں بنایا یا جمع نہیں بنایا وہ آپ کے بیت رہے اور آج میں آپ کے ساتھ وابا کرتا ہوں کہ میں اپنے دادا جی کا راستہ بھی چھنوں گا مجھے اللہ کی قسم اگر مجھے پیسہ کمانا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب بہترین کو ایوہ جمعانوں کو میرا پیار برا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترین کو آدھا ہے اللہ کا لاک لاک شکر اللہ کا احساس کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس انس نالا کے لئے بھی کوئی بہار آئی ہے یہ ہمیں اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیئے اور اس کے بعد میں اپنی قائد اپنے لیڈر مجھے پڑا مختی صاحبہ کا شکری آدھا کرنا چاہتا ہوں اور پیڈر پی کی جو یقین کی لیڈر شکرہ جس میں ہمارے سوار میں رمال سی ہے مابسوکت صدق جی ہے شوکت صاحب ہے راجوری کیوندار صاحب ہے تازندار صاحب ہے عمل راجوری کیوندار صاحب ہے میں انطرام اپنے سیویرز کا ہمیں چوڑی صاحب ہے ونید طرح صاحب ہے سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ سب بزرگوں کا نوجوانوں کا بغیر کسی کے نئے ملیے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ سب جگہ پر کتنے شایٹ لوٹس پر پھنچیں یہ کوئی ایک جلسہ نہیں تھا کوئی نہیں نہیں تھی پتلا تو سب کو کشمکش تھی کہ شاید پارٹی مینڈر گئی تھی یلدی دے گی تو یہی چیزیں چلتی رہی ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم پانچ دن یا چھے دن لیٹ بھی ہوگی لیکن خیر یہ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں اور ہمیں اسی طریقے سے چلنا ہے بہت باتیں کریں گے انشاءاللہ ٹائم بے ہمارے پاس کم ہے کیونکہ آج الیکشن کو صرف بیس یا پچیس میں ہوگی ہے وہ بچیں اتنا ہی بچیا دی شوکت صاحب نے بات کی میرے مرموم دادا جی کوئی اللہ ان کو جنبت نے آلہ سے آلہ مطافر بائے انہوں نے کورنگا کے لیے بکوری کے لیے بھتر کے لیے اپنا کچھ نہیں کیا لیکن آپ لوگوں کے لیے کھڑے رہے وہ جب وہ ملٹنسی کا دور تھا یا کوئی اور مشکل لکت تھا انہوں نے اپنا تھڑا کبھی رجولی نہیں بنایا یا جمعہ نہیں بنایا وہ آپ کے بیت رہے اور آج میں آپ کے ساتھ وابا کرتا ہوں کہ میں اپنے دادا جی کا راستہ یہ چھنوں گا مجھے اللہ کی قصوم اگر مجھے پر حق مانا ہوتا تو میں نے انجوری کیوں ہے میں نے مطالب کو بگری کی ہے میں جمعہ میں بیٹھ کر اچھی سے اچھی نوٹی بھی آسل کر سکتا ہوں آن بھی کر سکتا ہوں میں جج بن سکتا ہوں میں ڈیس بھی بن سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کچھ بھی بن سکتا ہوں لیکن میں نے یہ راستہ آپ لوگوں کے لئے چنا ہے آپ لوگوں کے لئے یہ راستہ میں نے آپ لوگوں کے لئے بھی چنا ہے آپ لوگوں کے لئے یہ راستہ میں نے چھوڑا ہے کہ یہ سوائے کے لئے کیا حالت ہے کوٹ رنکہ کی کیا حالت ہے گوٹل کی کیا حالت ہے پیڑی کی خلاس کی کیا حالت ہے اور یہاں پر ایک مذہب بنا کر رکھا ہے جیسے وہ ایک مداری آتا تھا تو وہ لوگوں کو بھیل ازکھی کرتا ہے نچاتا اور چلے جاتا ہے آپ خود بتائیں کہ ایسا ہی ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اللہ کے بسل میری ذاتی کسی سے لڑائی نہیں ہے میں موجوان ہوں تین سال میں رہا ہے میری ان کے ساتھ نہ ماما تھی کے ساتھ نہ بھانجا کے ساتھ کوئی لڑائی ہے میری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے اگر میں سلاسط میں آ رہا ہے میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں میں آپ کے لئے لڑ رہا ہوں یہ الیکشن کہ آپ لوگوں کو پھانوں کے چپٹر کے لڑ جاتے ہیں صرف کسی ہے کہ ان کو الیکشن جیتنا ہے صرف اس لیے کہ ان کو یہاں سے امالے بننا ہے ایک کیاپنیٹ درست میں آپ رہے ملے آپ رہے بی بی سی آپ رہے بی بی سی آپ رہے آپ نے جہاں کے کسی ایک عام برکر کو پنچائیت کا ایلیکشن لنے کا بھی موقع دیا ہے یہ بی بے سب کا ایلیکشن ہوا کوئی لڑا ایلیکشن ان کے لڑوں سے ایلیکشن لڑے انہوں کے لڑوں سے لڑے جواب دے آپ مجھے دو دوانو جہاں کسی عام بندے کو کوٹ رنگ دے خواست بی 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 بو کا موقع ملا اس لیے مرہی ملا انہوں کے موجوان کھڑا پڑ جائے گا یہاں کا موجوان تر جائے گا انہوں کے قسم بھی کاللج یہ مجھے نوڑے موجوان موسیقی کیسی کو ختم مت کریں یا تو خود الیکشن لڑیں یا ہمارا ساتھ دیں کب تک ایک ہی گھر ایک ہی جگہ اور ایک ہی بندے کے ساتھ یا ان کے گھر کے ہی لوگوں کا ساتھ دیتے رہو گے ارے کہتے ہیں جو بدلاؤ آگیا ارے پہل کونسا بدلاؤ آیا وہ تو گھر کی لڑائی چل رہی ہے محمد جی کہتے ہیں مجھے عمل لے کرنا ہے اور بڑھانا کہتا ہے مجھے عمل لے کرنا ہے یہ تو گھر کی لڑائی ہے نا اور اگر غدا کی قسم اگر یہ لڑائی آپ مابو کی ہوتی تو شاید میں بھی ان کے ساتھ بھی کھڑا ہو جاتا لیکن یہ لڑائی آپ کے حق کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی ٹرکی پرسی کی لڑائی ہے ہم میں آج پیڈیٹی میں میں آج سے نہیں ہوں میرے بیدہ جی نے دو نظار تین میں میں تب بھی جیتی جائن کر لی تھی چھوٹ ساتھ دو نظار آج میں بھی ہم پیڈیٹی میں رہے چود دا مندی رہے آپ سب رہے سب لوگ رہے یہ ایوربہ کا جلسہ یاد ہے جس میں دس بارہ ہزار لوگ تھے مکتی سید صاحب مرموم جہان پر تھے میں حفظہ مکتی صاحبہ تھی اور ہمارے جناب بیدی اسلام صاحب نے آپ سب لوگوں سے دونوں ہاتھ گھرے کر کے وعدہ کروایا ہوا ہے کروایا تھا کہ نہیں کروایا تھا کہ پیڈیٹی کا ساتھ دہنا ہے پہلے ایک خواب آپ نے کھڑا کیا پھر بیدی صاحب نے کہا نہیں دونوں ہاتھ کھڑے کرو وہی حیرت آپ کا نہیں بلکو یہ بیت سے اچھا ہے تو ہم سب لوگ پیڈیٹی میں ہیں ہم لوگ پیڈیٹی کے ساتھ چلیں گے ہم لوگ پیڈیٹی کے ساتھ دیں گے آج ہر کو بکنے کی بات کرتا ہے بہت سارے ہمارے ایلد گیلد گاؤں میں آگے تیشے لوگ باتیں بھی کرتے سے کہ یہ موجوان جو ہے یہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے یہ بھی کل بک جائے گا یہ بھی بیٹھ جائے گا یہ اس کے ساتھ چلا جائے گا اس کے ساتھ چلا جائے گا اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں لاکھوں پھینکے گے کہ دفتار جی ہمارے نالہ جو ہوتا یا کرو تنباہ کرو نیکن نا میں اپنا زمین بس ہو دونے کی والی میں اپنا زمین بس ہوتا نہیں کیوں کس وستیا سارا لوگا وستیا اور آج تم نے تو قسم کھانی ہے تم نے تو احال میں وزانو ہے اور مارکولہ زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے یہ اسمبلی کا الیکشن ہے میرے پاس نہ اتنا پیسہ رہا نہ میرے پاس برکر سے نہ اجنس ہے میرا آپ سب جو موجوان ہیں وہ میرے بھائی ہیں جو بزرگ ہوئے وہ میرے مائی باپ ہیں آپ سب بزرگ ہیں موجوانوں نے آج سے ہی اپنے اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے چاہے وہ پھر پنچائب دھواس ہو یا بڑھال ہو مرادہ پندر سے بڑے لوگ آئے ہیں کوٹ چنوار سے بڑے لوگ آئے ہیں اس علاقہ کی کیا حالت میں اکثر وہاں پر بھی جاتا رہتا ہوں وہاں کی بھی وہی حالت جو ہمارے یہاں کی حالت ہیں اگر آپ موجوانوں نے میرا ساتھ دیرا جہاں پر پارٹی کا مینیفیسٹ ہوگا ہے کہ ہر سال بارہ سلنڈر فری گر میں آئیں گے کتنے بارہ سلنڈر ہر مہینے کا ایک سلنڈر یہ ہماری پارٹی کا مینیفیسٹ ہوگا ہے اور پیڈے پی ہوا جماعت ہے جو کہتی ہوئے وہ کرتی ہوئے مدبوبا سا ارمتی ساہتا وہ لیڈر میں ہیں جو کہتی ہوئے وہ کرتی ہیں انہوں نے کہا میں کسی چیز کے پرینے ہویا نہیں ہوں آپ مگو کے ساتھ مانا کیا تھا کہ آپ دوہزار چودہ میں پیڈی پی کی سید جتا ہو ہم آپ کو پرش کریں گے میں اس کو بنائے کی نہیں بنایا طاقتور انسٹر بنائے خیاراج کوئی اپنی پارٹی مینکر کو دیجے پیما جو اور آج جو میں موت انسی کی ترفویت الیکشن لڑے گئے وہ کل وہی لوگ دیجے پیما بہتا تھا آرہا کہ سمائے بہتا تھا اتمنٹ کے مسئول عاقب صاحب نے اتمنٹ کی چودری شفی صاحب نے آج میں لے کوئی اور ہی فس کا چلو گئے یہ انہوں نے کہا میں اس نامی نائے صاحبی ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس انقلاب کو جو نو ہے وہ اسو پر دوئی گالے آ رہی انشاءاللہ بہنگی لورڈ نہیں ہے کبرانگی لورڈ نہیں ہے ذربی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے روزر روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ کا بیتا آپ کا بھرئی آپ کا یہ موجوان ساتھی مجھے آپ کو روڈی یا جمعو یا سری نگل ڈونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہی مرا گھر ہے بہنگی لورڈنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ جب کوئی سکوٹی والا آپ کو بھکے نہیں مارے گا کوئی سکوٹی والا آپ کو روٹے والا نہیں بہنگی لورڈنے کیا میرا ساتھ چاہے پیو وہاں پر بات کریں گے چاہے وہ تھانے کے مسئلے ہوں چاہے تحصیل کے مسئلے ہوں چاہے بیو آپ اس کے انشاءاللہ مسئلے ہوں لیکن یہ لڑا یا باپ سب لوگوں میں لڑوں ہے جہاں تک آپ کی دوستی ہیں جہاں تک آپ کی رشتہ داری ہیں اس بار آپ نے پچیس تاریخ کو بھوٹ کس کو دینا ہے مجھے نہیں دینا اپنے آپ کو دینا ہے اپنے بچے کے پروتر کے لیے دینا ہے اور محبوبہ مفتی صاحبہ کی لیندرشیپ میں پینے پینجس کا تنوی نشان کلم دوات ہے وہ کلم دوات جسے قرآن پاک دلکھا جاتا ہے جسے گیتہ میں لکھی جاتی ہے جس سے سب چیزیں لکھی جاتی ہیں کلم دوات کا مسئل یاد رکھنا رہی نوجوانوں کی بات آج میرا وعدہ ہے میں نے جہاں پر آپ کو کہا کہ پارٹی بارہ سیگنڈر ہوت ہر سال گھر پر پنجھوائے گی یہاں پر بجلی کے کتنے بلس کے مسئلے ہیں ہیں کہ نہیں دو سو یونٹ بجلی بلکل تری ہوگی انشاءاللہ ہر گھر میں یہاں پر کہتا ہے جی جال جیوان میشن آگیا تو جال جیوان میشن کے منام پر یہاں پر ٹھیکے داروں نے نوٹ کر رکھا ہے لے ہوں کو اپنے جے پر ہیں اپنے پیسے اگر ٹھیک کر کے آپ نے گھر کو جو رابہ چمکایا ہے ہر گھر میں اگر وہیں آپ جتاتے ہو ہماری پاٹی پاور میں آتی ہے سرکار میں آتی ہے تو ہم ہر گھر میں پانی بجلی بلکل تریفت کریں گے انشاءاللہ میں میں یہاں سے بیتا کرتا ہوں خاص کر جو پڑھا لکھے نوجوان ہیں پڑھا لکھے جو نوجوان ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں جو اس مقرد پلیکٹ میں ہیں یا کالیج میں چلے گئے ہیں میں ہر نوجوان کے حال میں انشاءاللہ اگر میں جتا ہوں میں لکھٹاپ ان کے ہاتھ میں دوں گا اگر آپ نے ایک مات بنایا ہے کیا لگاں پر لوگ کابلٹ مسٹر نہیں ہے کیا امالے نہیں رہے بی دی سی چیرمن ڈی دی سی چیرمن بغیر کسی ایک رو دوان کو لکھٹاپ ملا کبھی نہیں کسی ایک رو دوان کو لکھٹاپ ملا جو جوان کا پتہ ہی نہیں ہے کیوں لوگ دیکھ پوٹ بند رہے ہیں ارہ ایک امالے کی سیڈی فنڈ ہی کروڑوں میں ہوتی ہے جو ایک سال کی آتے ہیں تو اگر ہر سال صرف سو سو بچوں کو لکھٹاپ دے دیں تو اس سے کیا ان کا ان کے پیج میں درد ہو جائے گا بتاؤں مجھے جوان دو لیکن بھی آ کسی کا کوئی چھتے ہیں کیوں دیں گے آپ کو آر کپڑھانا ہی نہیں چاہتے ہم نے رکھا وہ آر کپڑھانا ہی نہیں چاہتے ہم نے رکھا وہ آر سو کپڑھانا ہستے آج مجھے جوانا ہی نہیں چل رہا مسئلہ چل رہا شان پہ ہر ہیں موجوان جاتے ہیں کوئی رجوری جاتے ہیں ہر پانچاہ میں ایک ایک بھرینج رکھا ہوا ہے تو اس کو پیسے بھی آ جاتے ہیں وہ پیسے بھی ان کو مرت seconds پیسے بھی آ جاتے ہیں آپ کے کہ رجوری ٹھولی نو جنار پیس کر وہ ہار ڈلوہو اس موجوانی کو پوچھرا کہ جسی لن سے آپ ہار ڈلوہوہ ہو وہ آپ کا نام بھی جانتا ہے جانتا ہے نہیں جانتے آپ اس لئے پہ کہتا ہوں یہ آپ کا انتہان ہے